اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیت حطیبین والطاہرین والمعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتاب ہی المبین وہوا افزق القائلین وننزلو من القرآن ما هوا شفاع ورحمت للمومنین فلا یزید الظالمین الا خطارا سلوات فیدیبر محمد سوال محمد جو اندازہ تھکن ہے بہت زیادہ دن میں دو مجزیں تھیں وہاں لگتا ہوں میں ایک گیارہ بجے پڑھنا تھیں دوسری ساڑھے بار دونوں مجزیں سے پڑھ کے پھر یہاں کے لئے میں چلا وہاں سے تقریباً ساڑھے پانچ پونوں سے گھنٹے یہاں پہنچنے میں لگے اور سلوات بہت ہی ماشاءاللہ میری فلکل ٹوٹھی بھی اور صرف گڑھے گڑھے تھے اس میں اور کمر میری آپ کو معلوم ہے کہ دونوں گھٹنوں میں بھی میرا آپریشن ہوا ہے جس میں اب گھٹنوں کی جنگہ پر لوہا لگا ہوا ہے اور میرے پیٹ میں بھی سلیپ ڈسک ہے اور وہ کری کی ہڈڈی میں گیپ ہے اور اسی کے ساتھ سا سروائیکل بھی ہے لہذا ڈاکٹر بلکل منع کرتے ہیں کہ بائی روڈ سفر تو بلکل کیجئے ہی نا اور خاص طور سے ایسی روڈ جس پر جرک لگ رہے ہو بس پتہ بلکل نہیں جائیے گا یہاں سوائے جرک کیوں کچھ ملے گی نہیں لہذا آپ حضرات کے گزارش ہے کہ بھئیہ مجھ پر اب اس سن میں رحم کریں میں اپنا سن چھپاتا نہیں بتا دیتا ہوں بہت دو اپنا سن چھپاتے ہیں مگر میں اپنا سن نہیں چھپاتا میں اب آف سیونٹی ہوں ستر سو اوپر میرا سن ہے کتنے اوپر ہیں یہ نہیں بتاؤں جس کا ستر سو اوپر سن ہو اس سے اتی محنت لینا ظاہر ایک مناسب نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آپ محروم ہو جائیں اور میں مرہوم ہو جاؤں ایک سلمات پر آواز تھوڑا تھا ایک حرم کا اُلٹ پیر ہے محروم میں اور مرہوم میں کہیں ایسا نہ ہو رتیجہ ایسا ہو جائے لہٰذا اتنی زیادہ محنت وہاں بھی آپ نکلکنوں والے بھی دنتہا محنت دیتے ہیں چار چار پانچ پڑھ لگاتا ربینیسیں لگاتا مغرب کے بعد نمازِ مغربین کے بعد چار لگاتار ملیسیں ہیں چار لگاتار ساڑھے بارہ ایک بچ جاتا ہے آخری ملیس ستم ہوتے ہوتے کبھی تو پانچ کا نوبت آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں چار مناسب نہیں ہیں پانچ ہونا چاہیے ایک سلمان میں جلو نا جیازہ بین بہت حالت سستہ ہے کوشش کروں گا کیونکہ حل دار والوں سے ایسی مابستگی ہے اور ایسی محبت ہے کہ انشاءاللہ یہ محبت مجھے طاقت دے گی ایک سلمان بھی جو نا یہ آپ لوگوں کا خلوص یہ مجھے طاقت دے گا اور انشاءاللہ محمد علی محمد علیہ السلام جن کے ممبر کی شبی پر میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی کمک اور مدد ہوگی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے خاص طور سے بچو اور جوانوں کے سامنے پیش کرتے کھوں کیونکہ میری عام طور سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بچو اور جوانوں کے لئے ہوا کرتی ہیں کیونکہ بزرگ تو مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں علماء مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے بچو اور جوانوں تو بات پہنچے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَنُنَذْلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُنْ رَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ یہ جو ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے یہ مومنین کے لئے یہ مومنین کے لئے شفا بھی ہے اور مومنین کے لئے رحمت بھی ہے یہ قرآن قرآن مجید یہ مومنین کے لئے شفا بھی ہے اور مومنین کے لئے یہ رحمت بھی ہے وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ظالمی سے استفادہ اگر حاضر کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے خسارے اور گھاٹے کو انہیں کچھ نہیں ملے گی مومنین کو شفا ملے گی مومنین کو رحمت ملے گی ظالمین کو اسی قرآن سے گھاٹا ملے گی عجیب بات ہے ارے قرآن تو ایک ہی ہے وہی آیتیں ہیں وہی سورے ہیں وہی قرآن ہے وہی جملے ہیں وہی الفاظ ہیں وہی حروف ہیں مگر ریزرڈ دو ہیں آپ تو مجھے فرما ماشاءاللہ ہاللہور کا مجھوہ ہے زیادہ بزاحت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ریزرڈ دو ہیں مومنین کے لئے یہی قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور ظالمین کے لئے یہی قرآن گھاٹا ہے یہی قرآن گھاٹا ہے ایک چیز ہے تو ریزرڈ بھی یہ ہی ہونا چاہیے یا دونے کے لئے شفا اور رحمت ہو یا دونے کے لئے گھاٹا ہو لیکن مومنین کے لئے رحمت اور شفا ظالمین کے لئے گھاٹا آئیے دیکھیں دنیا میں کوئی مثال ایسی ہو تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ سکیں بلکل سادہ سی مثال ہے بلکل سہل سی مثال ہے ایک پانچ برس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پلک جو ہے اس پر لائٹ آ رہی ہے اس پر بجلی آ رہی ہے اس پر کرنٹ آ رہا ہے کرنٹ اس پر آ رہا ہے اس پر کرنٹ آ رہا ہے آپ نے اس پر ایسی کا پلک لگا دیا اسی میں ایسی کا پلک لگایا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکر رہی ہے پورا ماحول ٹھنگا ہو گیا پورا ماحول پڑھلت ہو گیا معلومہ پلک وہی ہے توجہ رہے تار وہی ہے کرنٹ وہی ہے بجلی وہی ہے نور وہی ہے جب آپ اس پہ ایسی کا تار لگا دیں گے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگے گی اور جب اسی میں آپ ہیٹر کا تار لگا دیں گے تو اگر گرمیوں میں لگا دیا تو سارے اٹھ کر بھاگے گے کہا جہنم میں بھتا دیا ایک سروان بہتے ہیں تو اسی طرح تیام دیکھ لیں کہ چیز ایک ہے کرنٹ اور بجلی لیکن زرڈ دو ہیں معلومہ زرف کا فرق ہوا کرتا ہے اگر ایسی ہے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی اگر اس پہ آپ بلگا دیں بلور لگا دیں آپ ہیٹر لگا دیں تو اسی پہ سے گرمی نکل لے گی آپ کو اگر چیز وہی ہے بس اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ولایت علی کے بھی دو ریزلٹ ہوتے ہیں جو کہ قرآن میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن کے صفات ہیں وہی علی کے صفات ہیں جو علی کے صفات ہیں وہی قرآن کے صفات ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں یہ قرآن ایک ہے مگر جب آپ ایسی کا پلگ لگائیں گے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی جب ہیٹر کا پلگ لگا دیں گے تو گرم آبا آنے لگے گی یہی وجہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کا بھی یہی اثر ہے کہ جب مومن کے پاس آتی ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے جب منافق کے پاس آتی ہے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے یہاں بس صاحب آنے کے لگو فہم کی توجہ چاہوں گا عجیب چیز ہے کہ اعلان ہو رہا ہے بہت پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے ہے بہت سمجھدار مجموعہ میرے سامنے ہے ظالمین کو قرآن سے گھاٹا ملے گا ظالمین کو قرآن سے گھاٹا ملے گا مشرقی لفظ نہیں ہے بلکہ ظالم کی لفظ ہے کہ ظالم کو گھاٹا ملے گا اب وہ ظالم کوئی مسلمان ہی جو نہ ہو اس کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچے گا گھاٹا ملے گا ایک سلوات بھیجے بلن آباد اب لاکھ صدام ہاتھ میں قرآن لیے ہو آپ نے آخری تصویر دیکھی ہوگی کہ صدام کے ہاتھ میں قرآن ارے میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں قرآن پہلے ہی فیض نہ کر چکا کہ لا یزید الظالمین لا اللہ خسارہ ارے تمہیں سوائے فانسی کے اور کچھ نہیں ملے جا ایک سلوات بھیجے بلن آباد ایک سلوات بلن آباد ارے محمد و علی محمد پر ایک پہلو اسی قرآن مجید کے ذہل میں ارد کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلومی ہے کہ رفتہ رفتہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں یوں تو عالم قرآن تو رسول اللہ ہمیشہ سے ہے علم قرآن کے پاس ہمیشہ سے ہے ان کے سینے میں قرآن پہلے سے موجود ہے مگر مسلحتِ الہیہ یہ دی کہ آہستہ آہستہ آیتیں نازل ہوتی رہیں اب دیکھئے اصحاب کا مرتبہ دیکھئے اور اہلِ بیت کا مرتبہ دیکھئے کہا جاتا ہے کہ اہلِ بیت اور اصحاب میں کوئی فرق نہیں ہے بہت سے معلومی دوسرے مسلحت کے پوری پوری تخریریں کر جاتے ہیں اور نہ مولا علی کا نام نہ شہزادی کا نام نہ امام حسن کا نام نہ امام حسین کا نام جب اس نے پوچھا گیا کہ پوری تخریر کر ڈالی آپ نے سب کا تذکرہ کیا آپ نے مگر اِن شخصیتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اصحاب میں شامل تھے وہ بھی اصحاب میں شامل تھے جب ہم نے اصحاب کا ذکر کر دیا تو ان کا ذکر ہو گیا اب الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے بہت بڑا مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اہلِ بیت و اصحاب میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے اصحاب ہمارے سراغوں پر جو رسول کے وفادار اصحاب ہیں جو رسول کے وفادار اصحاب ہیں جو رسول کو چاہنے والے اصحاب ہیں وہ اصحاب ہماری سراغوں پر بلکہ یوں اٹھ کروں کہ اس کے جوتی کی مٹی جو ہے وہ ہمارے سر پر جو واقعی صحابی ہے جو اصلی صحابی ہے جو واقعی رسول اللہ کا چاہنے والا ہے اس کے پیر کی مٹی بلکہ جوتے کی جو مٹی ہے وہ بھی ہمارے سر کے اوپر ہوگی وہ بھی ہمارے سر پر ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ وفادار ہو رسول اللہ کا کسی میدان میں چھوڑا نہ ہو تو رسول اللہ کو کسی میدان میں رسول اللہ کو اکیلا نہ چھوڑا ہو بلکہ ہمیشہ سینہ سپر رہا ہو وہ ہے صحابی رسول وہ ہے صحابی رسول میرے چتہ بارا کروے سارے صاحب اب تو مرہوب ہو گئے ہیں ان کو مرہوب کہتے ہوئے بھائی زبان در کھڑاتی ہے لیکن ان کے ایک جملہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے انہی نے ایک مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحاب میں اور اہلِ بیعت میں کیا فرق ہے صحاب میں اور اہلِ بیعت میں کیا فرق ہے نہیں پہلے ان کا بیان کر دوں آپ کے سامنے جو اہلِ سنت آلیم سلوات پیز پر محمد والد کون؟ تاہر القادری صاحب تاہر القادری صاحب کا قول پیش کر دوں اگرچہ ان کی سب باتوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے لیکن بعض چیزیں انہیں نے بہت اچھی کہتی ہیں بعض جملہ انہیں نے بہت اچھی کہتی ہیں ایک جملہ انہیں نے چھنگ میں کہا تھا جو سپاہ صحابہ کا جنم داتا ہے جنگ جہاں جنم لیا ہے سپاہ صحابہ نے وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ کی بتائیے کہ صاحب میں اور اہلِ بیعت میں کیا فرق ہے بڑا خوبصورت جملہ انہیں نے کہا بڑا حسین جملہ انہیں نے کہا انہیں نے کہا دیکھو فرق بلکل واضح ہے جو شانے سے شانہ ملا کر چلے وہ صحابی ہے جو رسول کے شانے سے شانہ ملا کر چلے وہ رسول کا صحابی ہے اور جس کے پیر رسول کے شانوں پر آ جائے وہ اہلِ بیعت ہے اچھا اب ام محترم نے جو اشارت فرمایا انہیں نے کہا کہ دوسرے مسلمانوں کی ڈیفنیشن میں اور ہماری ڈیفنیشن میں فرق ہے دیکھو یہ بھی کتنی صورت بات کہی ہیں اور ذرا سا ایک حرف کے فرق سے پوری بات باتیں کر دی ہیں ایک حرف کا فرق ہوا ہے خیالی لیکن ہمارے ام محترم پوری بات باتیں کر دی ہیں کہ عام مسلمانوں کی صحابی کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے عام مسلمان سمجھتے ہیں جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے مگر ہماری ڈیفنیشن میں اور ان کی ڈیفنیشن میں فرق ہے ہماری ڈیفنیشن میں اور ان کی ڈیفنیشن میں فرق ہے وہ کہتے ہیں جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے ہمارا کہنا یہ ہے جس کو رسول کا پاس ہو وہ صحابی رسول ہے ایک سلوات بھیجے ہم میں چند دلیلیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں اور تمام شیعہ سننی کتابوں پر دونوں دلیلیں بوجود ہیں دیکھیں میں نے کہا آہستہ 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 ہوترتی رہی اہلِ بیت کا اور اصحاب کرام کا فرمہ نے کہا جو آقین اصحاب ہیں ان کی یوتکیوں کے خواب جو ہم اصحاب کے اوپر لہذا ہم اتنی عزت کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو تم اہلِ بیت میں شامل سمجھتے ہیں السلمان منہ اہلِ بیت تو اہلِ بیت میں شامل ہیں ہم سے زیادہ کون مرتبہ سمجھے گا صاحب کا السلمان منہ اہلِ بیت مگر وہاں ایک ڈفلیشن میں فرق ہے آپ دیکھیں کہ ایک سلوات دلناب آسبر محمد آئیتیں اترتی رہیں آئیتیں اترتی رہیں اصحاب کرام آئیتوں کا انتظار کرتے تھے کہ آئیت اترے تو عمل ہو آئیت اترے کاش اتنا باپہ مجمع بہت لطیف پہلی اجازت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اصحاب تھے جو آئیتوں کے اترنے کے انتظار کرتے تھے آئیت اتری شراب حرام ہے تمام مسلمانوں نے جتنے مٹھ کے شراب تھے سب لڑھا دی شراب حرام ہے جوا آئیت اتری کہ جوا حرام ہے مسلمانوں نے اصحاب کرام نے جوا کھیلنا چھوڑ دیئے بہت پرانے پرانے جواری تھے مگر ان نے جوا کھیلنا چھوڑ دیئے بہت پرانے پرانے شرابی تھے مگر جب آئیت نازل ہوئی تو انہی نے شراب پینا چھوڑ دی آئیت نازل ہوئی نماز پڑھو انہی نے نماز پڑھنا شروع کر دی آئیت نازل ہوئی روضہ رکھو انہی نے روضہ رکھنا شروع کر دیا آئیت نازل ہوئی خوبصور ذکات ادا کرو انہیں خوبصور ذکات ادا کرنا شروع کیا آئیت نازل ہوئی حج پر جاؤ انہی نے حج کے اوپر جانا شروع کیا لیکن کیونکہ پرانی عادتیں تھی بڑا مشکل سے چھوٹتی ہیں پرانی عادتیں پرانی عادتیں تھی تو مشکل سے شوٹتی ہیں اور میں حوالے کے ساتھ پیش کروں گا یہ نہ سمجھے کہ کوئی جھوٹا اصلاح لکھا رہا ہوں میں آج بھی سعودی عرب میں وہ جہاں محفوظ ہے آج بھی یادگار محفوظ ہے حق ہوا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے تمام مسلمانوں نے اطاعت کرتے ہوئے ساری شراب چیزتے مٹکے سے سب لڑھا دیئے مگر اب آپ کے ساتھ میں مثال پیش کروں کوئی پچیس سال سے اگر سگرٹ پی رہا ہوں اور چین اس موکر ہو ایک سگرٹ سے دوسری سگرٹ سے لگا رہا ہے ایک دیسے سگرٹ سے دوسری سگرٹ سے لگا رہا ہے ایک دم سے حکم آ جائے کہ تمہیں سگرٹ چھوڑنا ہے تو کتنی مشکل ہوگی اس پہ سگرٹ چھوڑنا کہیں نہ کہیں ایک کا ضرور لگا لے گا اگر کوئی پی رہا ہے لو یہاں کون دیکھ رہا لو ایک کچھ لگا لیتا ہوں کہیں نہ کہیں وہ سگرٹ کے ایک کا ضرور لگا لگا لے گا کیونکہ پرانا سگرٹ پینے والا ہے اسی عزت سے بہت پرانے پینے والے تھے جہاں ان کے لیے بڑی مشکل آ رہی تھی کہ کس طرح سے وہ چھوڑے کس طرح سے وہ چھوڑے توجہ رہے توجہ رہے آج بھی سعودی عرب میں وہ مسجد بھی موجود ہے وہ یادگار بھی موجود ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب ایک مسجد کے اندر دو چار مٹکے تھے ان کے پاس جسے نوش فرما رہے ہیں نوش فرما رہے تھے رسول اللہ کا ادھر سے گزر ہوا دیکھیں اس پر بہت بڑا درس ہے بہت بڑا درس بھی ہے رسول اللہ کا ادھر سے گزر ہوا دیکھا ہے کہ وہاں کچھ لوگ موجود ہیں اندر رسول اللہ اس مجید میں اندر داخل ہوئے جیسے ہی رسول اللہ کو اندر آتے دیکھا سب نے جتنے مٹکے تھے قریبی میں ایک گھڑا تھا اس میں انڈیل لیے قریبی میں ایک گھڑا تھا وہاں انڈیل دیئے رسول اللہ قریب آئے کیا پی رہے تھے دیکھیں تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہاں تک سعودی عرب میں یادگار موجود ہے پورے چیلنزے کہہ رہا ہوں یادگار اس مسجد کی موجود ہے کہ کیا پی رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم سرکہ پی رہے تھے یہ اللہ کے رسول ہم سرکہ پی رہے تھے اس میں ٹکنیکل پہلو یہ ہے کہ سرکہ تو حرام ہے نہیں تو آپ نے لڑھایا کیوں ہے ٹکنیکل پہلو کی نہیں ہے کہ جب سرکہ پی رہے تھے سرکہ تو حرام ہے نہیں جیسے رسول کو آتے دیکھا آپ نے سارے مٹکے ایک گھڑے میں لکھا دیئے اب بہت موجود ہے اب رسول اللہ آگے بڑھے اور جا کے اس گھڑے میں جھاک کر دیکھا گھڑے میں جھاک کر دیکھا اب جو رسول نے جھاکا تو دیکھا واقعی سرکہ تھا بہت توجہ بہت بڑا درس ہمارے لئے ہے واقعی سرکہ تھا واقعی سرکہ تھا رسول نے مسکرا کر کہا کہ تم پی تو کچھ اور رہے تھے ارے توجہ ہو رہے تم پی تو کچھ اور رہے تھے لیکن تم نے اس طرح دل سے اللہ سے توبہ کر لی کہ اللہ نے تمہاری عزت بجانے کے لئے اس کو سرکے میں دبدیل کر دیا ہے ایک سلوات بلے نعواز سبر محمد اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر واقعی دل سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے سلوات بلے نعواز سبر محمد عزتari خرمت کی حفاظت یا حفاظت سبر محمد صلوات سبر محمد ہرمت کی شراب حرام ہے آیت اتری شراب پینا چھوڑ دی آیت اتری جوا کھیلنا حرام ہے جوا کھیلنا چھوڑ دیا آیت اتری نماز پڑھو نماز پڑھنا شروع کر دی آیت اتری روزہ رکھو روزہ رکھنا شروع کر دیا آیت اتری حج پڑھ جاؤ حج پڑھ جانا شروع کر دیا آیت اتری خمت و ذکات ادا کرو ادا کرنا شروع کر دیا توجہ رہے جو حج کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب اکرام وہ ہیں جو آیت اترنے کا انتظار کرتے تھے ارے نہیں نہیں بہت بازہ پجوہ ہے اصحاب اکرام وہ ہیں جو آیت اترنے کا انتظار کرتے تھے حرمت کی آیت اترے تو شراب پینا چھوڑے جوا حرام ہو تو کھیلنا چھوڑے نماز واجب ہو تو نماز پڑھیں گے روزہ واجب ہو روزہ رکھنے لگے حج واجب ہوا حج کرنے لگے تو یہ دیکھو یہ وہ ہیں اصحاب اکرام یہ اصحاب اکرام وہ ہیں جو آیتوں کے اترنے کا انتظار کرتے تھے کہ آیت اترے تو عمل کرے آیت اترے تو عمل کرے یہ اصحاب کی منزل ہے اور اہلِ بیت کی منزل یہ ہے کہ آیتیں ان کے عمل کا انتظار کرتی تھیں یہ عمل کرے تو ہم اترے 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 ارے یہ سوئیں تو ہم اترائیں یہ حالت الرقم زکاة دے دیں ہم اترائیں یہ میدان جہاد میں خدم جمع دیں سورہ سو مدھا کرتا ہوں اترائیں اور یہ چادریں تطھیر اوڑ کر لیٹے پوری آئے تطھیر مدھا کرتی بھی اترائیں ان کا عمل پہلے ہے اے قرآن بعد میں ہے ایک سلوات میں دیں بردعوان انہیں نے حالت الرقم زکاة دی آیت اتری اِنَّمَا وَلْيُقُوَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمِنَا لَّذِينَ يُقِيُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُنَا زَكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ آیت بعد میں ہے علی کا عمل پہلے ہے علی کا عمل پہلے علی بستر پہ سو رہے ہیں آیت بذہ کرتی اتر رہی ہے وَبِنَ النَّاسِ بَنِيَشْنِ نَفْسُ اُبْتِغَا مَرْزَادِ اللَّهُ بَاللَّهُ رَوْفُنْ بِلِعْبَاد علی کا عمل پہلے ہے قرآن کی آیت بعد میں ہے علی راستہ چلے قرآن سندی حوضہ سرات مستقیم یہی سرات مستقیم ہے میدان جہاد میں قدم رکھا اور سیسا پلاہ بھی دیوار بن گئے سورہ سم بذہ کرتا وَطْرَاب کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْبَن کَانْنَهُمْ بُنِيَانُ بَرْسُورُ علی سیسا پلاہ بھی دیوار پہلے بنے ہیں آیت صفبات میں ناظر ہوئی ہے ایک صلوات بنانا صلوات محمد تو یہ عمل کرتے جاتے ہیں اور قرآن بنتا جاتا ہے وہ اصحاب ہیں آیتیں اترتی جاتی ہیں اصحاب عمل کرتے جاتے ہیں یہ اہلِ بیت ہے کہ یہ عمل کرتے جاتے ہیں اور قرآن کی آیتیں اترتی رہتی ہیں صلوات بنانا صلوات بنانا صلوات بنانا علی نے حالت ورکو میں زکاة دی آیت اتری دیکھو انما کلمہ حسر ہے جو عربی جانتے ہیں جانتے ہیں کہ کلمہ حسر کے کیا معنی ہے کلمہ حسر کے معنی ہے دائرہ کھائی دینا کلمہ حسر کے معنی ہے دیوار بنا دینا کلمہ حسر کے معنی ہے سرکل بنا دینا اس سرکل دیوار کے مطلب یہ ہے کہ جو دیوار کے اندر ہے وہ اور ہیں جو بہر میں اور ہیں یہ ہے کلمہ انما کہ جو آیت تصہیر میں بھی یہی کلمہ ہے اور آیت ولایت میں بھی یہی کلمہ ہے کہ انما ولیükم اللہ و رسول تمہارا ولی تمہارا ولی بس اور بس اللہ ہے بس اور بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہے جو نماذوں کو قائم کرتا ہے حالتِ رکوع میں زکاة دیتا ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سوائے علی کے کسی نے حالتِ رکوع میں زکاة نہیں دی ہے ایک سلوات والانعوات والمحمد والانعوات مگر یہاں پر بھی جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اعتراض کا کوئی نہ کوئی گوشہ نکالی دیتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ یہ دیکھئے آپ ہی تو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علی نماد بھی اتنے مہو ہو جاتے تھے کہ پیر سے تیر نکل جاتا تھا اور علی کو خبر نہیں ہوتی تھی بورا واقعہ موجود ہے ایک جنگ میں مولا علی کے پیر میں تیر لگا جو ہڈی کے اندر اتر گیا اب علی نے نہیں کہا تا نہ نکالو یہ توجہ رہے علی نے نہیں کہا تا نہ نکالو رسول نے کہا کہ دیکھو ابھی ان کے پیر سے تیر نہ نکالنا علی کو حضیت تکلیف ہوگی جب عالم نماد میں ہو تب تیر نکال لینا علی کو خبر بھی نہیں ہوگی علی کو احساس بھی نہیں ہوگا علی نماد پڑھ رہے ہیں ایک شکر آتا ہے اور عالم نماد وہ تیر کھیش لیتا ہے علی کو احساس بھی نہیں ہوا کب تیر نکل گیا جب نماد ختم کی تو دیکھا مسلے پر خون ہے مسلے پر خون ہے پوچھا ہے خون کہتا کہ یا علی آپ کے پیروں سے جو تیر نکالا گیا ہے یہ اس کا خون ہے یہ اس کا خون ہے تب یہاں پہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ جو نماد میں اتنا مہو ہو جاتا ہو کہ تیر نکلنے کیوں سے خبر نہ ہوتی ہو تو اس نے فقیر کی آباد کیسے سننے اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ جب ان کو حالت نماد میں تیر نکل گیا ان کو خبر نہیں اتنے مہو ہو جاتے جو نماز میں وہ خبر نہیں ہوتی تھی تو ان کو فقیر کی آباد کیسے سنائی دے گئی فقیر کی آباد کیسے سنائی دے گئی تو میں اعتراض کروں گا کہ پہلے تو پورا واقعہ غور سے سن لو پھر فیصلہ کر لیں بہت توجہ رہے پہلے پورا واقعہ غور سے سنو کہ واقعہ کیا ہے فقیر مسجی کے دروازے پر آیا نمازیوں سے مانگنے لگا اے نمازیوں مجھے کچھ دے دو اے نمازیوں مجھے کچھ دے دو مانگتے مانگتے تھک گیا کسی نے کچھ نہیں دیا جب نہیں دیا تو اس نے آج مہاں کی طرف حال بڑھایا والے والے کیا دیرے در سے خالی جاؤں گا کیا تیرے در سے خالی جلا جاؤں گا اے کوئی مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے اب سمجھے سنیئے جو علماء نے لکھا ہے کہ علی کی روح عالم بالہ میں موجود تھی عرشبہ علی کی روح موجود تھی مہیں سے روح نے جسم کو حکم دیا علی کے جسم کا ہاتھ بڑھا اور فقیر نے وہ ٹھگوٹھی اتار لی ایک سلوات بھی جبرا نواز محمد والے جلدی جلدی ات کرنا چاہتا ہوں جلدی 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 ات کرنا چاہتا ہوں کوئی کہے کہ یہ بات تو میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی اور دلیل پیش کیجے تو آئیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ علی نے حالتِ حکومے لکھا کہا جاتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے اس میں شریف پہلو پیدا کیا جاتا ہے شریف پہلو پیدا کیا جاتا ہے مثال آپ کے سامنے پیش کروں بچے بھی سمجھیں کہ فرض کیجئے کہ کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی شیرمانی میں 36 بٹن لگے رہے ہیں ہیں بعض لوگ ان کے بہت دھیروں بٹن ان کے شیرمانی بھوتے ہیں اور پوری شیرمانی کھلی بھی تھی سارے بٹن کھلے بھی تھی انہیں نے سوچا نماز بھی پڑھتا جاؤں شیرمانی کے بٹن بھی لگاتا جاؤں مانوہ پورے 36 بٹن انہیں نے حالت نماز میں لگا دیئے اب یہ ہو گیا فعل کسیر نماز ٹوٹ گئی اس کو شریعت کے اس طرح میں فعل کسیر کہتے ہیں عمل کسیر کہتے ہیں کیوں کہ اس نے اتنا عمل انجام دیا کہ 32 بٹن 36 بٹن اس گئے کر کے لگائے یہ ہو گیا فعل کسیر نماز ٹوٹ گئی اسی طرح سے دوسری مثال دوں کہ کوئی نوجوان نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے ان کی جیب میں کنگھا رکھا ہوا تھا انہیں نے سوچا کہ نماز ہی پڑھتا جاؤ اور سر کے بعد بھی سمارتا جاؤ انہیں جیب سے کنگھا نکالا اور سر کے بعد سمارنے لگے کنگھی کرنے لگے علماء کہتے ہیں اسے فعل کسیر ہو گیا ان کی نماز ٹوٹ گئی ان کی نماز بہت توجہ ہو رہے ان کی نماز ٹوٹ گئی تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ علی نے فعل کسیر انجام ہو گیا علی نے فعل کسیر انجام دے دیا اتنی دیر تک ہاتھ فضا میں بلند رہا فقیر دروازے کے اندر داخل ہوا نمازیوں کے صفوں کو چیرتا ہوا علی تک پہنچا علی کے ہاتھ سے انگوٹی اتاری یہ ہوا فعل کسیر تو اب کیا فضیرت بیان کر رہے ہو علی کے تو نماز ہی ٹوٹ گئی توجہ رہے توجہ رہے علی کے تو نماز ہی ٹوٹ گئی چلیے ہم نے مان لیا کہ علی کے نماز ٹوٹ گئی مگر یہ تو بات سوچو یہ تو بات سوچو کہ جب ٹوٹی بھی نماز پر ولایت مل گئی تو اگر نماز سالم ہوتی تو علی کو کیا ملتا ایک سلوات و لن آواز و محمد و محمد نہیں نہیں یہ تو خطابت کا جملہ ہے علی صاحب یہ تو خطابت کا جملہ ہے یہ ہم نہیں مانیں گے یہ تو خطابت کا جملہ ہے یہ تو ہم نہیں مانیں گے آئیے دیکھیں جو حقیقی جواب آپ کے سامنے پیش کریں کہ نہ نماز ہماری ہے نہ رکوع ہمارا ہے نہ ذکات ہماری ہے نہ قرونت ہمارا ہے سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کا ہے نماز اللہ کی ہے پوری توجہ رہے نماز اللہ کی ہے رکوع اللہ کا ہے اور حالت رکوع میں ذکات دینا یہ بھی اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اب دیکھو ارے اللہ علی کی نماز کو نماز بھی مان رہا ہے رکوع کو رکوع بھی مان رہا ہے ذکات کو ذکات بھی مان رہا ہے تو تم بھی اس میں کہاں سے آگئے ترہات کرنے والے نماز کو نماز کی سنت بھی ہے رکو کو رکو کی سنت بھی ہے اور زکاة کو زکاة بھی کی سنت بھی ہے تو جس کا عمل ہے وہ تو درستگی کی سنت دے رہا ہے تم بیچ پہ کہاں تے پھان پڑھے اب ذکر آئی گیا ہے تو دو جملے عورت کر دو کہا جاتا ہے کہ ہمارے کلمیں پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جو ہمارا کلمہ ہے تو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب نے یا اللہ کو زیادہ مانتے ہیں یا درستر اللہ کو زیادہ مانتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ علی کو مانتے ہیں سب سے زیادہ علی کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مختصر محمد رسول اللہ مختصر اس کے بعد جو علی کا ذکر چھڑا تو کسی طرح سے کلمہ رکنے کا نام نہیں دے رہا ہے علی و علی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفته بلا فضل کسی طرح سے کلمہ رکی نہیں رہا ہے تو میں کہوں گا کہ ہمارا کلمہ اسی آئے کریمہ کی بنیاد کے اوپر ہے اسی آئے کریمہ کی بنیاد کے اوپر ہے دیکھو علی اللہ کا تحقیلہ مختصر انما ولی اللہ مختصر برسولہ اور مختصر اس کے بعد جو علی کا ذکر آتا ہے تو آیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تم آیت کو چھوٹا کر دو ہم کلمہ کو چھوٹا کیے دیتے ہیں ایک سلوات بلن آواز ایک سلوات بلن آواز ایک سلوات بلن آواز علی بستر رسول پر سو رہے ہیں قرآن کی آیت بذہ کرتی ہوتا رہی ہے وَمِنَنَّا سِمَنْ يَشْرِ لَفْتَغَابَرْدَاتِ اللَّا بَاللَّهَ رَوْفُنْ بِنِ بَارْ علی کا نفس خریدا جا رہا ہے شبیہ حضرت علی کا نفس خریدا جا رہا ہے اور بدلے میں اب کیا مل رہا ہے لیکن روایت میں نہیں ہے صرف ہم لوگ اکیس لگا سکتے ہیں ایک گس لگا سکتے ہیں وہ گس یہ ہے کہ اللہ نے یقینا جبریل سے کچھ مشورہ کیا ہو ارے یہ بتاؤ علی اپنا نفس بیچ رہے ہیں قیمت کیا دو قیمت کیا دو جبریل لکھا پالے والے جنب دے دے اللہ کی طرح سے آواز آئی ارے جنب تو تین روٹکوں بدلے پہلے دے چکا تین روٹکوں کے بدلے پہلے دے چکا کوسر دے دے سلسبیل دے دے پورے دے دے کلمان دے دے کہتا ہے سب سے پہلے دے چکا ہمیں وہ سب اس کے مالک ہیں اب جبریل نے کہا پالے بنا ہے جو تیری مرضی ادھر مرضی کے لفظ آیا اللہ نے کہا بلکل صحیح کا ساری مرضیاں میری علی کی ایک سلوات بھیجے بلن آوات ساری مرضیاں بلی کی ہو گئی اگر کسی مسلمان کو جنت ملے گی تو اللہ کی مرضی سے اگر کوسر ملے گا تو اللہ کی مرضی سے اگر ہورے ملے گی تو اللہ کی مرضی سے بغیر اللہ کی مرضی کے نہ جنت مل سکتی ہے نہ ہورے مل سکتی ہیں نہ سلطبیل مل سکتا ہے نہ کوسر مل سکتا ہے لہذا نمازی پہنچا کہ پالے والے بڑی نمازیں پڑھی ہیں ہم نے ہمیں جنت دے دے ہمیں جنت دے دے آواز آئے گی کہ اگر شبِ حجدہ سے پہلے آئے ہوتے ارے توجہ چاہوں گا اگر شبِ حجدہ سے پہلے آئے ہوتے تو تمہارے بعد انہوں کوئی سوچتا اب تو ساری مرضیاں علی کے پاس ہیں اگر علی سے کوئی تعلقات ہو تو علی کے پاس جاؤ ایک سال یا علی کوسر چاہیے سلسبیل چاہیے نعمتِ جنرکی چاہیے اللہ کی طرح سے یہی آواز آئے گی کہ ساری مرضیاں میں علی کو دے چکا لہذا اب علی سے کوئی تعلقات ہو تمہارے تو علی کے پاس جاؤ میں مثال پیش کروں تاکہ چھوٹے بچے بھی بات کو سمجھ سکیں فرض کیجئے کہ میرے پاس کوئی مکان تھا بیسے صرف فرض ہی فرض ہے ہے نہیں فرض کیجئے میرے پاس ایک مکان تھا میں اس کو فروض کرنا چاہتا تھا ایک صاحب آئے خریدار بھئی آپ مکان سونا فروض کر رہے ہیں کیا قیمت ہے میں نے کہا پانچ لاکھ لگا اس کے پانچ لاکھ لگا اس کے انہیں نے کہا مجھے 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 ان کے پاس پانچ لاکھ بوجود تھے انہیں پانچ لاکھ جیب سے نکالے اور مجھے دے دیئے میں نے کہا کہ اب یہ مکان آپ کا ہو گیا اب یہ مکان آپ کا ہو گیا انہیں نے کہا یہ پانچ لاکھ کی رقم آپ کی ہو گئی بہت توجہ رہے یہ مکان آپ کا ہو گیا میں نے کہا آپ نے پانچ لاکھ دے دیئے یہ مکان جو ہے وہ آپ کا ہو گیا اس کو آپ سے خفزے بھی لیجئے اور جو پانچ لاکھ آپ نے مجھے دیئے ہیں وہ میرے ہو گئے میرے ہو گئے اب اس سوہدے کے فوراں بعد کوئی صاحب آئے کہ یا علی میں نے سنا کہ آپ مکان بیچتا چاہتے ہیں مجھ سے کہا کہ آپ نے سنا کہ مکان بیچتا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ پانچ منٹ پہلے آپ آئے ہوتے ہیں تو میں آپ سے سعودہ کر سکتا تھا لیکن اب تو میں نے ان کے ہاتھ فروض کر دیا مکان اب ان سے اگر کوئی تعلقات ہو تو ان سے گفتگو کیجئے توجہ رہے توجہ رہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بیعت کا چیز ہوتی ہے بیعت ہوتی ہے نفس کا بیشنا بیعت ہوتی ہے نفس کا بیشنا جب کوئی بیعت کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیعت کرنے والے کے حوالے کرتا ہے اس کے بدلے میں وہ جنت دیتا ہے اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کرتا ہے لہذا نفس کو بیشنے کا نام ہے بیعت نفس کو بیشنے کا نام ہے بیعت اب لوگ آئے اے علی بیعت کر لیجے اے علی بیعت کر لیجے علی جواب دیں گے اگر شبہ ہجدر سے پہلے آئے ہوتے تو میں کچھ سوچتا اور اب میرا نفس اللہ کا نفس ہو چکا ہے اب اللہ کے پاس جاؤ وہی میرا نفس طلب کرو ایک سلواز بلا نامات اب ساری مرضی علی کی ہو گئی اور نفس اللہ کا ہو گیا لہذا اب بیعت نفس کو خریدنا بیعت ہے لہذا اب مالک اللہ ہے تو بھئی اللہ سے آپ کے کوئی تعلقات ہوں تو ابھی علی کے نفس کی بات کریں کیونکہ علی تو اپنا نظر اللہ کے ہاتھ بیت چکے اور اگر جنت چاہیے ہو اگر کوثر چاہیے ہو اور سلسبی چاہیے ہو تو اللہ کہے گا ساری مرضی علی کو دیکھ جوا اب تمہیں کوثر اور سلسبی چاہیے ہو تو اہلی سے تعلقات پیدا کرو ایک سلواز بلا نعواز تبر محمد وعالیم ایک سلواز بلا نعواز تبر محمد وعالیم زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ مجھے بھی واپس بھی ہونا ہے انشاءالتہ آپ دیکھیں کہ اب شبِ حجر کے تذکر آ گیا ہے تو کہا جاتا ہے ایک آت رہی جاتی ہے کہ بھائی شبِ حجر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ بائی چانس علی وہاں موجود ہے لہذا رسول نے علی کو لٹا دیا کوئی اور علی کی جہاں پر ہوتا تو رسول اللہ اس کو لٹا دی جاتا ہے اس کو لٹا دی جاتا ہے لہذا اس میں علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے بائی چانس ہو رہا ہے علی کی جتنی فضیلتیں ہیں سب میں تھیوری آف چانس بیشی جاتی ہے تھیوری آف چانس بیشی جاتی ہے خیبر کیسے فتح ہوا اتفاق ان علی کے ہاتھوں فتح ہو گیا عمر کیسے مارا گیا اتفاق ان علی کے ہاتھوں مارا گیا اور حج میں بڑے بڑے سرطاروں کو کس نے مارا اتفاق ان علی کے ہاتھ سے مارے گئے کعبے میں پیدا ہوئے علی کہ اتفاق سے فاطمہ بنتصد وہاں آگئی تھی لہذا علی وہاں پر پیدا ہو گئے ہر فضیلت اتفاق سے بہت توجہ ہو رہے ہر فضیلت اتفاق سے ہر فضیلت اتفاق سے بس مجھے تو ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام اتفاقات نے ملکہ اتفاق کر لیا تھا کہ صرف علی کے لیے واقع ہوں گے کسی اور کے لیے واقع نہیں ہوں گے ایک سلوات بلہ نعواز ایک سلوات بلہ نعواز بلہ نعواز بلہ محمد وعالی محمد علی کے علاوہ اگر کو اور بستر رسول پر لیٹتا تو چار اتر سے تلوارے چمک رہی تھی چار اتر سے تلوارے چمک رہی تھی لہذا کوئی بھی ہوتا اور کتنی جگر والا اور کتنی دل والا وہ ضرور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چادر ہٹا کے دیکھتا ضرور کہ کہیں کوئی تو نہیں آئے کہیں پھان تو نہیں آئے تو زیادہ دیر راض راض نہ رہتا کافر مشرق سمجھ جاتے کہ یہاں کے اوپر رسول نہیں ہے کوئی اور ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ بڑے بڑے دل والے موجود تھے بڑے بڑے جگر والے موجود تھے بڑے بڑے بہادر موجود تھے لہذا کسی بھی بہت بڑے بہادر کو رسول اپنے گھنے پر لٹا سکتے تھے لہذا کہ جو پوری طرح سے اپنا چہرہ ڈھاپے رکھے اور ذرا سا ڈر نہ ہو ذرا سا خوف نہ ہو چلی ہم نے مان لیا چلنے ہم نے تصمیم کر لیا لیکن پھر بھی رات رات نہیں رہے گا پھر بھی رات رات نہیں رہے گا تمام شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے کہ رسول کے جسم سے ایک مقصود خوشبو نکلتی تھی رسول کے جسم سے ایک مقصود خوشبو نکلتی تھی جس گلی سے گزرتے تھے وہ پوری گلی خوشبوے رسالت سے مہکنے لگتی تھی پھر بعد میں کوئی ادھر سے گزرتا تھا تو کہتا تھا کہ ادھر سے رسول اللہ گزرے ہیں کہ ادھر سے اللہ کے رسول گزرے ہیں پوچھا گیا تمہیں کیسے معلوم کہ ان کی خوشبو آ رہی ہے ان کی خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول کے جسم کی ایک مقصود خوشبو تھے جو چوبیس گھنٹے تک موجود رہتی تھے پوری تفجر ہے لہذا جہاں بھی رسول ہوتے تھے اس خوشبو کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا تھا کہ رسول موجود ہیں رسول موجود ہیں تو اگر علی کے علاوہ کوئی اور لیٹھتا بہت بازوک پنجمہ میرے سامنے ہے اگر علی کے علاوہ کوئی اور لیٹھتا تو لاک بہادر ہو لاک شجا ہو پھر بھی راز راز نہ رہتا کیونکہ رسول کی خوشبو وہ بالکل الگ تھی کوئی کہہ سکتا ہے بیچ پہ تو دیوار تھی بیچ پہ تو دیوار تھی دیوار کے ادھر مشرک تھے اور ادھر رسول اللہ نے اس کو لٹایا تب ادھر تو اب خوشبو کیسے چلی جائے گی مشرکوں تک تو میں کہوں گا خوشبو دیواروں سے نہیں رکھتی خوشبو دیواروں سے نہیں رکھتی مثال پیش کر دوں کوئی بہت اوچی دیوار تھی اس کے پیچھے باغ تھا پھولوں کا اس کے پیچھے باغ تھا میں اس دیوار سے ملاوہ چلنے لگا ایک دم سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آئی مجھے اگرچہ میں پھول نہیں دیکھ رہا ہوں اگرچہ میں درخت نہیں دیکھ رہا ہوں مگر گلاب کی خوشبو سے سمجھ گیا کہ دیوار کے پیچھے گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں تھوڑی دور اور آگے بڑھا چبیلی کی خوشبو آنے لگی اب میں سمجھ گیا کہ اب یہ پھول بدل گئے اب یہاں پہ گلاب نہیں چبیلی کے پھول لگے ہوئے ہیں پھر تھوڑی دور اور آگے بڑھا معلومہ موتیے کی خوشبو آنے لگی معلومہ کہ اب یہاں پہ پھر پھول بدل گئے ہیں کیونکہ اب موتیے کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر پھول کی علا خوشبو ہوتی ہے اور دیواروں سے خوشبو رکتی نہیں اگر علی کے علاوہ کوئی اور لیٹا تو مشیل کو کافر سمجھ جاتے کہ یہ رسول نہیں ہے کوئی اور ہے اللہ یہ چاہتا تھا کہ پھول تو بدلے مگر خوشبو نہ بدلے اللہ یہ چاہتا تھا کہ پھول تو بدلے مگر خوشبو نہ بدلے اگر گلے رسالت ہٹے تو اس کی جگہ گلے امامت آ جائے سلوات بلے ناوات بل محمد وعالیم ایک سلوات بلے ناوات بل محمد وعالیم اب میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اب حکم ہوتا ہے تمام اہل سنر کتابوں میں شیعہ کتابوں میں پوری روایت موجود ہے کہ جیبلیل و بیقائل اللہ کی بارگاہ میں طلب کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اعلان فرماتا ہے کہ میں نے تم کو تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنائی دیکھئے بڑے بڑے سننی علماء نے بھی اس باقے کو تحریر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جناب جیبلیل و بیقائل سے کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک ہی عمر دوسرے سے زیادہ کرتا ہے یہ نہیں بتایا کس کی توجہ رہے یہ نہیں بتایا کس کی تو لیتا نہیں کہا کہ تم میں سے ایک ہی عمر دوسرے سے زیادہ کرتا ہے اب یہ بتا کون بھائی تم دونوں کو ایک اونسے کا بھائی بنایا ہے کون بھائی اپنی عمر اپنے دوسرے بھائی کو دے دے تمام کتاب عمر تحریر ہے کہ جناب جبریل نے بھی انکار کیا جناب میکائل نے بھی انکار کیا کہ پالے والے میری تبنہ ہماری تبنہ تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تغییل عمر ہو اور زیادہ سے زیادہ تریب عبادت کرے لہذا ہم تو اپنی عمر اس کو نہیں دیں گے عمر دینے سے انکار کر دیا اب تمام کتاب میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا جا زمین کی طرف دیکھو جا زمین کی طرف نگار دل دالو دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لئے کس طرح اپنی جان قربان کر رہا ہے جاؤ اور جا کر علی کی حفاظت کرو ایک سلوات بھیجے بلد آواز جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو جبریل سرہاں نے بیٹھ گئے میکائل پائنٹی بیٹھ گئے اب دائرہ کے پوری اراد گزرنا ہے کچھ تو کچھ گفتگو تو ضرور ہوئی ہوگی آپس میں کچھ گفتگو تو ضرور ہوئی ہوگی گفتگو ہونے لگی جناب میکائل نے کہا کہ اے جبریل تم سردار ملک سہی مگر میں تم سے افضل ہوں توجہ رہے تم سردار ملک سہی مگر اس وقت میں تم سے افضل ہوں کا دلیل کیا ہے کہ میں رسول کے قدموں کے پاس ہوں یہ قدم مہر نبوت پہ آئے تھے میں علی کے قدموں کے پاس ہوں میں علی کے قدموں کے پاس ہوں یہ قدم مہر نبوت پہ آ چکے ہیں لہذا میرا مرتبہ بلند ہے جبریل کہتے ہیں نہیں اس وقت بھی میرا مرتبہ بلند ہے کیونکہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے میں حفاظت بھی کر رہا ہوں اور فرض عبادت بھی انجام دے رہا ہوں ایک سلوات بلند آواز تبر محمد والی اب توجہ رہے جو آس کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ رہے یہاں کے اوپر اب جو جبریل نے فرمایا ہے وہ تمام تارکی کتابوں میں موجود ہے بخن بخن من مثل کا یب نابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے آپ کا کون مثل ہو سکتا ہے آپ کا کون نظیر ہو سکتا ہے آپ کا کون مدد مقابل ہو سکتا ہے دیکھئے شخصیت کے ساتھ ساتھ بات کا وزن بڑھتا ہے بات کا وزن بڑھتا ہے وہی بات میں کہوں کوئی توجہ نہیں جارے گا الے کہتے رہتے ہیں نہیں توجہ ہوگا لیکن یہی بات کوئی مشتہد کہے تو لوگ متوجہ ہو جائیں نہیں مشتہد وقت ہے یہ کہہ رہا ہے اگر یہی بات عالم دورہ کہے تو پوری دنیا متوجہ ہو جائے گی کہ یہ جملے تو عالم دورہ نہیں کہے ہیں یقیناً بہت اہم جملے ہیں بہت اہم جملے ہیں یہ دیکھو صدد کون دے رہا ہے صدد کون دے رہا ہے بخن بخن من مثل کا یب نابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے آپ کا مثل کون ہو سکتا ہے آپ کا نظیر کون ہو سکتا ہے میں مثال پیش کروں تاکہ چھوٹے بچے بھی بات سمجھیں فرض کیجئے ایک چھوٹا سا بچہ ہے دن بارہ برس کا جو اپنے محلے سے کبھی باہر نہیں نکلا اگر کہ آج کل مشکل ہے یہ لیکن فرض ہے کہ ایسا بچہ ہے جو دن بارہ برس کے سن تک محلے سے باہر اپنے نہیں نکلا اور صرف محلے والوں کو اس نے دیکھا اور وہ کسی کو دیکھ کر کہے کہ اس سے بہتر تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو اس کی بات بہت کم اس کی وہ ہوگی اس کی اہمیت بہت کم ہوگی کیونکہ دس برس کا بچہ ہے اور صرف پورے محلے میں گھوم چکا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی تیس چاری سال کے عمر ہو اور وہ پورا شہر گھوم چکا ہو اور وہ کہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پورے شہر میں چالیس برس کے سن میں اس نے ان سے بہتر نہیں دیکھا ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا اسی برس کا سن ہو اور پورا ہندوستان گھوم چکا ہو اور وہ کسی کو سنت دے دے کہ ان سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے تب بات کا وضل کچھ اور ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی برس کے سن تک اس نے پورے ہندوستان میں ان سے بہتر نہیں دیکھا ہے لیکن کوئی ایسا ہو کہ سو سان سے زیادہ عمر ہو ہو اور پوری دنیا گھوم چکا ہو پورا پلانٹ گھوم چکا ہو اور وہ کسی کو سند دے کہ میں نے اس سے بہتر کوئی نہیں دیکھا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک سو دس سال کی اور میں اس نے اس سے بہتر کوئی نہیں دیکھا اب دیکھو سند کون دے رہا ہے سند جبریل دے رہے ہیں سند جبریل دے رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بہتر کوئی نہیں دیکھا یہ جبریل وہ ہے جو آدم کو بھی دیکھ چکے جو نو کو بھی دیکھ چکے جو ابراہیم کو بھی دیکھ چکے جو موسیٰ عیسیٰ کو بھی دیکھ چکے جو ہر نبی کو دیکھ چکے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مدد مقابل کوئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ علی کے مقابلے میں نہ آدم آسکتے ہیں نہ نو آسکتے ہیں نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ سرواز و نعویٰ سبر محمد موسیقی اب بات کو سمیٹ لوں بات کو سمیٹ لوں یہ وہ ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر آیتیں اتر رہی ہیں ان کا عمل ہوتا جاتا ہے پر قرآن کی آیتیں اترتی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہ وارس سے قرآن تھے یہ معلم قرآن ہیں یہ مدرس سے قرآن ہے یہ قرآن کے ہر علوم سے واقع ہیں یہ قرآن میں جتنے علوم ہیں سب سے واقع ہیں اسی لئے مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر میں چاہوں اگر میرے ہاتھ کا کوڑا کھو جائے تو میں چاہوں تو قرآن کے ذریعے سے اپنا کوڑا دھون سکتا یہ ہے میرا علم قرآن یہ ہے میرا علم قرآن تو اس علم قرآن کے سطرے میں کبھی کبھی امتحان بھی لیا جاتا تھا میں چاہتا ہوں مناسبت سے چند جملے آپ میں سامنے رسکروں وہ مناسبت یہ ہے کہ امام حسن کی شادل کی تاریخ ہے اور رسول اللہ کی شادل کی شب ہے ان کی شب ہے ان کی شب ہے دو جملے ارس کرنا چاہتا ہوں یہاں پر امام حسن حسن علامہ سلسلے میں امتحان لیا جا رہا ہے امیر شام کہلواتا ہے اپنے کسی سے کہ جا کر پوچھو کہ کیا قرآن میں ہر چیز موجود ہے ظاہرے وہ جواب دیں گے قرآن میں ہر چیز موجود ہے قرآن میں ہر چیز موجود ہے جب حسن یہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پوچھو تو آپ ہر چیز کے عالم ہیں تو حسن جواب دیں گے کہ کیونکہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے اور ہمیں قرآن کے عالم ہیں لہذا ہم نے ہر شئے کا علم ہمارے پاس ہر شئے کا علم ہمارے پاس ہے پھر پوچھ لینا امام حسن سے پوچھنا کہ جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پوچھنا کیا امیر شام کی ڈاڑھی کا دکھنے بھی ہے قرآن کیا امیر شام کی ڈاڑھی کا دکھنے بھی ہے اور کیا خود حسن کی ڈاڑھی کا دکھنے بھی قرآن میں ہے پوچھ لینا پوچھ لینا کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو بتائیے امیر شام کی ڈاڑھی اس میں ہے کے لیے اور امام حسن آپ کی ڈاڑھی اس میں ہے کے لیے پوچھ لو سوال کر لو جو کہہ رہے کہ ہر چیز موجود ہے تو بتائیے بھیج دیا میرے شامل شخص کو کہ جا کر حسن سے سوال کرو امام حسن نے تو اس نے بھرے مجموع سوال کیا اے حسن آپ قرآن کے عالم ہیں آپ قرآن کے وارث ہیں آپ قرآن کے مدرس ہیں مولیم ہیں کہاں صحیح کیا قرآن کے ہر علم آپ کے پاس ہے کیا قرآن کے ہر علم ہمارے پاس ہے کیا قرآن میں کائنات کا ہر علم موجود ہے امام حسن نے فرمایا کائنات کا ہر علم موجود ہے ہر علم موجود ہے اور ہمارے پاس کائنات کا ہر علم ہے کائنات کا ہر علم ہے اور وہ رٹائے جملے جو امیر شام نے کہے تھے وہ اس نے دور آئے کہ جب قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو کیا امیر شام کی ڈاڑھی کا ذکر بھی ہے اور آپ کی ڈاڑھی کا ذکر بھی ہے یہ نہیں ہے کیسا سوال ہوا رہا ہے امام حسن سے بتائیے جب قرآن میں کائنات کی کوئی شائع ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہم نے ذکر قرآن میں نہ کر دیا بتائیے امیر شام کی ڈاڑی ہے کہ نہیں ہے آپ کی ڈاڑی ہے کہ نہیں ہے امیر شام کی ڈاڑی کچھی ڈاڑی تھی جیسا ہے لہسن کے نیچے کچھ ایسے ہوتے ہیں نہیں حقیقت ہی ہے تاریخ موجود ہے کہ جیسا ہے لہسن کے نیچے دیشے ہوتے ہیں دس بیس پندرہ بیس دیشے ہوتے ہیں ویسی ڈاڑی تھی لہسن کے پیندے کی طرح کی ڈاڑی اور امام حسن کے ڈاڑی گھنی ڈاڑی گھنی ڈاڑی تھی فل ڈاڑی تھی اور امیر شام کی ڈاڑی اچھی ڈاڑی تھی اچھی ڈاڑی تھی اب وہ پوچھ رہے بتائیے دونوں ڈاڑیوں کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں امام حسن نے فرمایا میری ڈاڑی کا تذکرہ بھی ہے اور امیر شام کی ڈاڑی کا تذکرہ بھی ہے اب سنیا اب سنیا میری ڈاڑی کا تذکرہ بھی ہے امیر شام کی ڈاڑی کا تذکرہ بھی ہے کہ ثابت کیجئے قرآن سے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی اجادت سے جس زمین کا ذرف اچھا ہوتا ہے اس میں گھنہ سبزہ اکتا ہے توجہ رہے ہیں اللہ کی اجادت سے جس زمین کا ذرف پاک ہوتا ہے جس زمین کا ذرف پاک ہوتا ہے ماں گھنہ سبزہ اکتا ہے اور جس زمین کا ذرف خبیص ہوتا ہے مجھار دھنکار کے سوا کچھ نہیں ہوگتا میری ڈاڑھی بھی ہے اور حبیر شام کی ڈاڑھی بھی ہے ایک سلواز بھیجے برد آفاد اب میں آیت پر آپ کے سامنے البلد تیبو یخرجو نباتو بے ذرب البلد تیبو یخرجو نباتو بے ذرب ارے جس زمین کا ظرف اچھا ہوتا ہے ترجمہ ہو رہا ہے جس زمین کا ظرف اچھا ہوتا ہے اس میں سبزہ اکتا ہے ماں کھیت آتے ہیں ماں ہریالی ہوتی ہے بہتنی درق اکتے ہیں باغ دکلتے ہیں لیکن اب یہ قرآن کا جملہ ہے واللذی خبوصا واللذی خبوصا جس زمین کا ظرف خبیص ہوتا ہے ماں سوائے جھاڑ تھکار کے کچھ نہیں اکتا ایک سلواز بلد آواز بلد آفاد ایک سلواز بلد آواز بلد محبت شہادتِ رسول اللہ بھی شہادتِ امام حسن بھی دو جملے سن لیجئے جب رسول اللہ کا آخرے وقت آتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ شہدادی کی آغوش پر رسول کا اثر ہے شہدادی کی آغوش پر رسول کا اثر ہے یہ روایت شہد سنی دونوں میں جو بھی پڑھتا ہوں وہ شیعہ سنی دونوں کے دعوے موجود ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں شیعہ سنی دونوں کے دعوے میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے شہدادی کی آغوش پر رسول کا اثر ہے اب آخرے وقت ہے رسول کو دنیا سے رخصت ہونا ہے روایت کہتی ہے کہ رسول نے جنت کا کافور نکالا توجہ سے سنیے رسول نے جنت کا کافور نکالا کہ دیکھو اے میری بیٹی فاطمہ زہرہ اس کا ایک حصہ میرے کفن کے لئے رکھتا ہے ایک حصہ تم اپنے کفن کے لئے محفوظ کرتے ہیں ایک حصہ علی کے کفن کے لئے اور ایک حصہ حسن کے کفن کے لئے توجہ رہے حسن کے کفن کے لئے شہدادی طواب گئیں بابا آپ نے حسین کا نام لے لیا بابا آپ نے حسین کا نام نہیں لیا اپنا نام لیا علی کا نام لیا میرا نام لیا میرے بیٹے حسن کا نام لیا مگر آپ نے اپنے بیٹے حسین کا نام نہیں لیا لے اس کے لئے پہ تو یہ کافور ہونا چاہیے رسول فرماتے ہیں اے میری بیٹی تمہارے حسین کو کفن نہیں ملے تمہارے بیٹے حسین کو کفن نہیں ملے گا امام حسین امام حسن زہر کے ذریعے سے شہید کیا جا رہا ہے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں ہاں عزت داروں یہی وہ وقت تھا کہ جناب قاسم کو قریب بلایا اے قاسم دیکھو کربلا کے میدان میں میں وجود نہیں ہوں گا میں تمہارے بازوں میں ایک تعویز باندھے دیتا ہوں جب کوئی بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھنا امام حسن کی وسیعت اب کربلا کا میدان ہے میں چاہتا دو تین جبلے شہزادے کے لیے ارد کروں کربلا کا میدان ہے جب بھی امام حسین کے پاس جاتے ہیں چچا مرنے کی اجازت دیجئے چچا مرنے کی اجازت دیجئے امام حسین فرماتے ہیں مجھے تمہیں اجازت دینے کا حق نہیں ہے تم حسن کے یتیم ہو تم حسن کے یتیم ہو مجھے اجازت دینے کا حق نہیں ہے جناب قاسم خیمے کے اندر سر جھکا کر بیٹھ گئے جناب ام فروان نے دیکھا کہ قاسم سر جھکا ہے بیٹھے ہوئے ہیں آگئی چہرے پر شکر پڑ گئی اے قاسم کیا اس وقت خیمے میں سر جھکا کر بیٹھنے کا وقت ہے اور تمہارے چچا کے اوپر لوگ اپنی جان رشاہ مر کروئے ہیں اور تم یہاں خیمے میں سر جھکا ہے بیٹھے ہوئے ہو تو فرمایا اے امام کیا کروں جب بھی جاتا ہوں جب بھی جاتا ہوں آقا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے میرے مولا مرنے کی اجازت نہیں دیتے اس وقت جناب ام فروان کو یاد آیا کہ جب تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے بابا دوپر ایک تعویز باندیا تھا اور کہاتے تھے بہت سخت وقت تھو تو اس کو کھولو اب اس سے زیادہ سخت وقت کونسا ہوگا زیادہ تعویز کھولو اب جو تعویز کھولا امام حسن کی تحریر تھی کہ میرے بیٹا قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان دشاور کر دینا اپنے چچا پر اپنی جان دشاور کر دینا قاسم خوشی خوشی بابا کی تحریر یہ ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے اے چچا دیکھئے اے چچا دیکھئے کہ یہ بابا کی تحریر ہے یہ بابا کی وسیعت ہے تحریر پہچانی روایت کہتی ہے قاسم کو گلے لگایا اتنا روئے اتنا روئے روایت کہتی ہے قشی علیہ امام دونوں پر قشی داری ہو گئی جناب قاسم یہ تحریرہ کا زمین پر گرے امام حسین یہ تحریرہ کا زمین پر گرے لیکن ظاہر پانی کون لاتا زینب کے آنسو ٹپکے امام حسین کو ہوش آیا جناب قاسم کو ہوش آیا کب پہلے اجادت دینے کے حق تھا اب روکنے کا حق نہیں اے قاسم چلو اتنے کم سن تھے جناب قاسم کہ گھوڑے پر پوری طرح سے سوار نہیں ہو پائے امام حسین نے گود میں لیا اور جناب قاسم کو سوار کیا جناب قاسم کو سوار کیا روایت کہتی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے قدم تھے کہ دونوں دونوں طرف نہیں آئے بلکہ ایک رکاب میں پیر تھا اور دوسرا پیر اٹھا ہوا تھا دوسرا پیر اٹھا ہوا تھا اتنے چھوٹے چھوٹے پیر تھے اور ایک کرتا پہنے رہے تھے اے آقا دشمنوں کے نرگے میں بھیج رہے ہیں خالی کرتا پہنے رہے ہیں تو شاید حسین جواب تھے عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ نہیں لاتے ہیں ایسے چھوٹے بچوں کی ذرا نہیں ہوتی ہے بس میں منلس طرح کرنا چاہتا ہوں جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں دو دشجاہ دیتے ہیں ایک کے بعد ایک صفے پلٹ رہی ہیں یہاں تک کہ پسر ساتھ کے قریب پہنچ گئے پسر ساتھ کو خوف محسوس ہوا کہ بچہ مجھ پر حملہ نہ کر دے گئی کہیں مجھے زخمی نہ کر دے قریب میں ایک زبردست پہلوان کو کھڑا ہوا تھا جا اور جا کر اس کے ماں کو اس کی غم میں رولا یہ میرے قریب آ رہا ہے کہیں مجھے کوئی عذیت نہ پہنچا دے یہ ملون چھوٹا ہوا مگر بزدل تھا سامنے نہیں آیا عزادہ رو قاسم کی پوش پر آیا تنوار بلد کی علیکہ قاش کوشیہ موجود ہوتا جو قاسم سے کہہ دیتا آقا ہوشیار ہو جائیے قاتل آپ کے آپ کے پوش پر پہنچ چکا ہے بھرپور وار ہوا قاسم کے سر پر تنوار پڑھی قاسم تیورہ کر زمین پر گرے آوازی چچا مدد کیجئے چچا مدد کیجئے روایت کہتی ہے کہ امام حسین غیز کے عالم میں آگے بڑھے دیکھا قاتل قاسم سامنے ہے اس کے تنوار سے قاسم کے سر کا خون بہرہ آئے بار کیا اس نے اپنا ہاتھ اچھا کیا اس کا ہاتھ کٹا اس کا ہاتھ کٹ کے گرا اب حسین چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں اس کی گردن کٹ دیں اس نے لشکر والوں کو آواز دی لشکر والوں مجھے حسین کے ہاتھ سے بچا لو مجھے حسین کے ہاتھ سے بچا لو عزاداروں ادھر حسین چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کر دیں ادھر لشکر والے چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو بچا لیں اس میں عجیب ظلم ہو گیا تاریخ کہتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر درویان میں جس میں قاسم جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم آواز دیتے تھے اے چچا بچا لیجیے اے چچا بچا لیجیے حسین سرانے پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے کہ بیٹا تمہارے چچا پر بہت شاکھ ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور تمہارا چچا ہم مدد کے لیے نہیں آسکا ایک روایت یہ ہے کہ حسین نے قاسم مجھے اٹھایا تو سینے سے سینہ ملاوہ تھا اور قاسم کے پیر زمین پر خط دے رہے تھے نہیں نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی پیر اتنے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں نہیں آئے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے پیر تھے یہ پیر اتنے تقیل کیسے ہو گئے کہ حسین سینے سے سینہ ملائے ہوئے ہیں اور قاسم کے پیر زمین پر خط دے رہے ہیں گھولوں کی ٹاپوئے تھے جس میں قاسم کو اس طرح سے پامال کر دیا تھا کہ پورا جسم کچل گیا تھا بس ہزاروں میٹس ختم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک روایت پیش کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کیسے کیسے صدم ہوئے ہیں ایک روایت تو یہی ہے کہ امام حسین لاش قاسم لے آئے تھے دوسری روایت بھی موجود ہے وہ دوسری روایت یہ ہے کہ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو قاسم کی لاش نظر نہیں آئی قاسم کی لاش نظر نہیں آئی قاسم کی لاش نظر نہیں آئی ادھر ڈھونڈا قاسم کی لاش نہیں مری ادھر ڈھونڈا قاسمی لاشت نہیں ملی روایت کہتی ہے کہ حسین ایک بلندی پر گئے آوازی قاسم امام حفاظ کی حیثیت سے میں تمہیں پکار رہا ہوں تم جواب تو کہاں ہو روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے اے آقا گوڑوں کی ٹاپوں نے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے آنا داروں آخری جبلے سن لیجے حسین نے اپنی ابا اتھاری وہ پورے میدان سے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اس ابا میں جمع کیا ابا کو لپیٹا اور اس ابا کو اپنے سر پر رکھا اس ابا کو اپنے سر پر رکھا پہنچے خیمے کے اندر خیمے کے اندر اے ام فروہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تمہارا قاسم شہید ہو گیا اسلام پر نشاور ہو گیا کہاں میں نے تو پالا ہی سی لیے تھا کہ وہ اسلام پر نشاور ہو جائے لیکن آقا یہ بتائیے کیا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گیا کیا میرے قاسم سے کوئی خصور ہو گیا ہے حسین نے تڑپ کر کہا اے ام فروہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ قاسم سے کوئی خصور کہاں نہیں نہیں آپ سب کی لاش لے کر آئے مگر میرے بچے قاسم کی لاش نہیں لائے یہ سننا تھا حسین نے آوازی اے رباب قریب آجائیے اے ام لیلہ قریب آجائیے اے زینب قریب آجائیے ماں کے بازووں کو سمال لیجئے ماں کے بازووں کو سمال لیجئے سر سے اب آتاری اب جوبہ کھولی تو صاحب نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے ام فروہ بے ہو شکر گری اے میرے لال گوڑوں کی ٹاپوں سے تیرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبِدْ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْبِ الظَّالِمِينَ مزاری شیخ مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاویت فرما کر جتنے بھی حاضرین اببادم ہیں ان کی جو مرہومین ہیں ان کی روحوں کو سلسلہ فرما جائیں جو منتظمین ہیں مجلس ہیں ان کی جو مرہومین ہیں ان کی روحوں کو بھی اس کے علاوہ جتنے مومنین دنیا سے رفصت ہوئے ہیں ان کی روحوں کو بھی حاضرین اببادم فرما دیں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاویت فرما کر بسم اللہ الرحمن تین مرتبہ سورہ موسیقا 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 موسیقی